بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر زفر اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیڑیچ ملک پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جنسی کمزوری یعنی سیکشل ویکنس اور اس کا علاج ہمیشہ کی طرح یہ کوشش ہے کہ کچھ ایسا آپ کے لیے ویڈیو میں لاسکوں جو کہ حقیقت میں انسانیت کی کچھ خدمت ہو اس میں بھی آپ کے ساتھ کچھ میڈیسنز کچھ گریلو علاج ڈسکس کروں گا امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی دوسری ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی اور جن پیشنٹس کو ان میڈیسنز کی ضرورت ہے وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے پہلے ایک درخواست ہمیشہ جو اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لیں ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور آپ باخبر رہیں کہ ہمارے چینل پر اس وقت کون سی نئی ویڈیو آ رہی ہے یا انشاءاللہ چند دنوں میں آنے والی ہے اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ تمام لوگوں سے اور کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے انسان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جس کو حقیقت میں اس ویڈیو کی ضرورت ہو اور وہ ان نسخہ جات کو استعمال کرے اور آپ کے لئے ایک جزائے خیر کا ایک صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین آتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اسلامی دنیا کی پچیس سے تیس فیصد طلاقوں کا سبب بننے والی پوشیدہ بیماری اور ازواجی ناسور کا مو توڑ علاج قدرت نے نسل انسان کی بقا کے لئے جنسی عمل کا ذریعہ پیدا کیا ہے جس کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے کہ مرد وہ مخصوص تناؤ کی صلاحیت رکھتا ہو جسے ہم ایریکشن کا نام بھی دے سکتے ہیں اور ایریکشن کے بغیر جنسی عمل کی انجام دہی ممکن نہیں اس وے حرف عام میں نامردی کہا جاتا ہے اس کی متعد وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں کئی ایک میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا ایک تو سگرٹ نوشی ہر قسم کے نشے سے دل کی صحت متاثر ہوتی ہے اس میں سگرٹ بھی شامل ہے جب دل ازا کو خون مناسب مقدار میں فرام نہیں کر پرتا تو نامردی یقینی بات ہے آپ نے اکثر ایسی ہستیوں کو دیکھا ہوگا جو دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کو مارنا چاہتے ہیں تو وہ سگرٹ نوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس سے ان کی سیکشل قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے الگ تھلگ اپنی ایک نئی دنیا بسا لیتے ہیں یعنی ثابت ہوا کہ سگرٹ نوشی آپ کو نامردی کے قریب لے جاتی ہے تو جناب اگر آپ سموکر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سیکشل ویکنس نہ ہو تو آپ کو یہ سگرٹ نوشی چھوڑنی پڑے گی نامردی کی دوسری سب سے اہم ترین وجہ جو آج کل بہت زیادہ عام ہو رہی ہے وہ ہے زیابیتس یا شگر اس بیماری کی وجہ سے خون میں گلکوز کی مقدار نارمل نہیں رہتی اور اصاب بھی متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً 50% مریض کو نامردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ثرڈ ریزن جو میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے اور آج کل بہت زیادہ عام ہے وہ ہے موٹاپا موٹے لوگ اکثر دیگر مسائل کے علاوہ کیسٹرول کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون میں روانی متاثر ہوتی ہے اور نتیجہ تن نامردی پیدا ہو جاتی ہے تو جناب اگر آپ کا کسٹرول لیول بڑھ رہا ہے یا آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بیماری نامردی آپ کو ہو آپ ان دونوں چیزوں پر کنٹرول کر لیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں ہائیبر پریشر کا ہو جانا اصابی بیماریاں پیدا ہو جانا ہریر کی ہڈی میں چوٹ لگنا یا دماغی چوٹ لگنا یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی صحت متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ازا کو خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یہ بھی ایک نامردگی کی وجہ ہے ایک وجہ نامردگی کی ذینی دباؤ بھی ہے ذینی دباؤ نامردگی کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے اس سے بچنے کے لیے ورزش کریں نیند پوری کریں اور لڑائی جگڑے اور غصے سے بچیں نیکسٹ ریزن ڈپریشن ہے یہ بیماری ذینی دباؤ کی شدید ترین حالت ہے اس کا اثر بھی شدید ہوتا ہے ڈپریشن کی میڈیسن بھی نامردگی پیدا کرتی ہیں نامردگی کی نیکسٹ ریزن سیکشل موویز کا دیکھنا ہے سیکشل موویز میں دکھائے جانے والے غیر فطری اور غیر حقیقی سین نوجوانوں کے ذہن میں احساس کمتری اور کمزوری کا احساس پیدا کرتے ہیں جو انہیں نامرد بنا دیتے ہیں نیکسٹ ریزن ہے گنجہ پن پیدا کرتے ہیں اور نامردگی پیدا کر سکتے ہیں لاسٹ ریزن ہے سائیڈ ایفیکٹس بعض میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس میں نامردگی شامل ہے ان میں سپیشلی برپریشر کی میڈیسن اور ذینی دباؤ اور ڈپریشن کی ایسی میڈیسن شامل ہوتی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس میں نامردگی شامل ہوتی ہے لہٰذا کوشش کریں کہ ایسی میڈیسن سے بچیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف سیکشل ویکنس تو سب سے پہلے گھریلو علاج پہ بات کرتے ہیں پھر آپ کو میں بتاؤں گا کچھ ہمیوپیتک کے نسخہ جات ہمیوپیتک کی میڈیسن اور ان کا استعمال میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ یہ گھریلو علاج بھی جائے رکھیں اس کا آپ کو بہت فیدہ ہوگا پہلی جس چیز پہ ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ایبریشم اور نمک نمک سے مراد عام نیچرل سارٹ یہ ہموزن ملا کے استعمال کرنا قوت ابا کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور سیکشل ویکنس کو ختم کر دیتا ہے اب آپ پوچھیں گے یہ ایبریشم کیا ہے تو جناب ریشم کے کیڑوں کے بنائے ہوئے ریشمی انڈے یہ ایبریشم کہلاتے ہیں اور نمک سے مراد جدید کیمیکل سے تیار شدہ نمک نہیں ہے بلکہ قدرتی سمندری یا زمینی لاہوری نمک اس سے مراد ہے ان دونوں چیزوں کو لے کر نہائید باریک پیس لیں اور ایک ٹی سپون یعنی چائے کا چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک دن میں ہی یہ بہترین ریزیل دکھاتے ہیں اس کے لیے دوسر ٹریٹمنٹ مرگی کے انڈے یعنی دیسی مرگی کے دیسی انڈے اور ساتھ میں آلیو آئل کا استعمال کرنا بھی سیکشل ویکنس کو دور کر دیتا ہے اس کو آپ پکا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایسے بھی ان دونوں کو ملا کر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سیکشل ویکنس کو دور کرنے کے لیے ایک اور چیز یوز ہوتی ہے وہ ہے ستو اس کو استعمال کرنے سے بھی سیکشل ویکنس ختم ہو جاتی ہے اس سے مراد کوئی خاص ستو نہیں ہے عام بزار میں ملنے والا ستو بھی سیکشل ویکنس کے لیے بہترین اور مجرب علاج ہے ویسے بعض پرانی کتابوں میں خربوزے اور گاجر اور حیرن کے گوشت کو بھی سیکشل ویکنس دور کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے پرانے حکیم کہتے ہیں کہ دودھ اور شہد کو ملا کر پینے سے بھی سیکشل ویکنس دور ہوتی ہے پرانی کتابوں میں اور پرانے حکماء لکھتے ہیں کہ صورت انزال یعنی پری مچور ایجکلیشن کا کمیاب علاج جو ہے وہ کالی ماش اور کالے گوڑ میں بھی ہے ان کو کھانے سے بھی سیکشل ویکنس دور ہو جاتی ہے اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں آپ کو سیکشل ویکنس کے لئے کچھ میڈیسنز بتاؤں گا یہ تقریبا ہر میڈیسن ہی اپنی جگہ مجرب ترین ہے جو علامات یا جو سمٹمز آپ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اگر آپ سیکشل ویکنس کے پیشنٹ ہیں تو آپ ان میڈیسنز کو یوز کر سکتے ہیں پہلی میڈیسن جو میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے تربولیس کیو اس کے دس کترے ایک گلاس پانی میں ملا کر روزانہ ایک بار استعمال کرنا ہر قسم کی سیکشل ویکنس کو دور کرنے کے لئے بہترین اور مجرب ترین میڈیسن ہے نیکسٹ میڈیسن ہے اگنس کاسٹس 200 جب سیکشل ویکنس عمر کی زیادتی کی وجہ سے ہو بھڑاپے کی وجہ سے ہو تو اس میڈیسن کے 5 ڈراپس آدھا کپ پانی میں ڈال کر ہفتے میں ایک بار ملا کر لے لیں یہ ہر قسم کی سیکشل ویکنس کے لئے اور ایریکشن کی ایڈیفشنسی کے لئے اس میں ویکنس کے لئے صورت انزال کے لئے یہ تمام بیماریوں کے لئے ایک بیسٹ اور مجرب ترین نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکسٹ میڈیسن ہے لائکو پوڈیوم 200 جب مریض میں گیس اپھارہ شدید ہو تو ایسی صورت میں اس میڈیسن کے 3 ڈراپس صبح و شام یوز کرنے سے گیس اپھارہ ختم ہو جائے گا اور سیکشل ویکنس پوری طرح دور ہو جائے گی چند ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ چند مہینوں تک دونوں امراض پوری طرح ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایک سیکشل ویکنس کے لئے لا جواب قسم کی میڈیسن ہے نیکسٹ میڈیسن ہے کلیڈیوم 200 جب جنسی خیلات اور شہوت اپنے اروج پر ہو لیکن جسمانی طور پر عضو تناسل یعنی پینس انتہائی کمزور ہو جائے اور انسان عورت کے لئے اور جنسی کمزوری کے لئے کلیڈیوم 200 کا استعمال مجرب ترین ہے یہ اس کیفیت کو خاتمہ کر دیتی ہے اس میڈیسن کے تین تین ڈرافز ہر تین دن کے بعد پانی میں ایک دفعہ ملا کر لے لینے ہیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں چند ہفتوں میں آپ کو فیدہ خود محسوس ہوگا نیکسٹ میڈیسن ہومیوپیتھک کی ایک بڑی مشہور میڈیسن ہے سلینیوم یہ آپ نے لے لینی ہے 200 میں جب انٹرکورس کے بعد شدید کمزوری محسوس ہو تو سلینیوم کا یوز ہفتے میں ایک بار صرف پانچ ڈرافز ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر آپ نے یوز کرنے ہے یہ اس کمزوری کو ختم کر دیتی ہے یہ بہت ہی بہترین میڈیسن ہے یہ چند دنوں میں ہی آپ کو اپنا ریزلٹ دے دے گی اسٹ میڈیسن ہے جی آرم میں 200 جب جنسی خواہش ہو ہی نہیں اور لو سپرمز کاؤنٹ ہو یعنی اس میڈیسن کو پانچ پانچ ڈرافز ہر تین دن کے بعد ایک دفعہ یوز کرنے سے مریض کے اندر شہوت یا جنسی خیالات کو واپس لانے کے لیے یعنی اس کو بحال کرنے کے لیے ایسی سیکشل ویکنس کو یہ میڈیسن ختم کر دیتی ہے اور چند مہینے مسلسل استعمال کرنے سے سپرمز کاؤنٹ بھی نارمل ہونے شروع جاتے ہیں بہترین میڈیسن ہے سیکشل ویکنس کو ختم کرنے کے لیے نیکسٹ میڈیسن ہے جی برائٹا کارب ٹو ہنڈرڈ اس کے بارے میں بس اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ ادھر داخل ہوئے اور ادھر چند سیکنڈز میں ہی فارغ ہونے والی کیفیت ہو جائے تو یہی وقت ہے کہ برائٹا کارب لینی چاہیے اس میڈیسن کے فائیو ڈراپس ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر ہفتے میں ایک بار یوز کرنے سے سورت انزال والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے پوری طرح نارمل ہونے کے لیے جب تک اس میڈیسن جب تک آپ کو مطلوبا نتائج نہیں مل جاتے اس میڈیسن کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح دعا کہ اللہ پاک آپ کی جان مال ایمان عبرو روزی رزق علم عمل گھر کاروبار دسترخان اولاد زندگی خوشیاں عبادہ تقوی اخلاص اخلاق سادگی آجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں بستیں رفتیں اور عروج اور بلندیاں عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ